کیوں آئیوں مجھے شریر کیوں دیا مجھے پھر اگر میں کوئی یہی کرنا ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور سو جاؤں تو مجھے ایسی زندگی تو نہیں چاہیے بابا مجھے یہ جانور والی زندگی نہیں گجارنے ہیں مجھے بتاؤ میں کیوں آئیوں میرا کیا مقصد ہے کوئی تو ریزن ہوگا اور میں بہت روتی تھی کئی بات میرے وادک بھرم ریشی ڈاکٹر پٹا مہا سبحاش پتری جی کو آتمنامن اوہم آپ سبھی دوستوں کو سہسنے ابھی وادن میرا نام پرگیا سچ دیوہ ہے میں گریٹر نوڑا میں رہتی ہوں میرا جن ایک ایسی پروار میں ہوا جہاں پر ہم لڑکیوں کو ڈانس یا گانا کرنے کی اتنی انمتی نہیں ہوتی تھی جیسے اگر ہم کہیں گئے ہیں جانا ہے تو دن میں ہی جا کے آجاؤ ایسا تھا بچپن سے میں پوجا پات تو کرتی تھی ہون منت جاپ یہ سب چلتا تھا میرا جلدی ہی میری شادی کر دی گئی نیس بیس ورش آئی میں میری شادی ہو گئی پھر دو بچے جیسا ہوتا ہے میں ابھی اپنی گستے میں مست ہو گئی کچھ سمیے بعد میری کزن ہے اس نے بولا میری گھر میری گھر شاستری سر کا کلاس ہونے والی میڈیٹیشن کی تو پرگیا تم بھی آنا تو میں گئی ہاں دس مٹی کلاس تھی لیکن مجھے بہت اچھا لگا میں اٹھ ہی میں نے ان سے ہاتھ ملایا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر میں آپ کے اگلی کلاس میں آ رہی ہوں میں گئی دلی گئی تین چار بار ان کے پاس پھر اس کے بعد میں نے گھر میں اپنا گریٹر نورڈا میں میں کلاسے شروع کری سر آئے وہاں پر شاسی سر آئے کبھی جسی میڈم کو بلایا کبھی ڈاکٹر ساورو رنجن بھی آئے کلاس لینے کے لیے تو چلتا رہا ہے کسی اور آس پاس سائیڈیز ہیں میں نے وہاں بھی کلاس رکھوای ہم نے وہاں بھی کرا تب میں نے اپنے دو یا تین پاس لائس بھی دیکھی ایسا سلسلہ کافی سال چلا لیکن لاسٹ میں پتہ نہیں کچھ ایک تین سال پہلے تھوڑا تھوڑا رخصہ گیا کاران شاید یہ بھی تھا کیونکہ مجھے باہار جانا پڑا میری بچوں کے پاس کینیڈا دونوں وہاں رہتے ہیں اور پھر جب میں وہاں سے آئی تو اتنا گیپ آ چکا تھا کہ جو میں ریگولر دھیان کرتی وہ میرا ٹوڈ گیا کبھی کرا کبھی نہیں کرا ایسا چل رہا تھا کیونکہ بچے باہار رہتے تھے میں تھوڑی ڈپریشن میں رہتی تھی مجھے باہار جانا اچھا نہیں لگتا تھا کہیں شادی ہو رہی ہے وہاں سے ماروح ہو رہا ہے مجھے بسن نہیں آتا تھا کیونکہ اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑتا تھا زبردسی مشکا کے لونگوں سے ملنا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں اندر سے اپنا پر بہت اکیلا پاند فیل کرتی تھی بٹ جانا پڑتا تھا مجبوری تھی چاہے وہ سمیں کسی طریقے سے کٹتا رہا پھر اب میرے اندر بہت پرشن چاہتے تھے کہ میں کیوں آئیوں دھڑتی پر میں اپنے بابا کو بہت مانتی تھی سائن بابا کی بہت پوجا کرتی تھی ہر ویر بار کو امرتوانی کرنا بھندارہ خود بنانا اور باٹنا یہ سب چلتا تھا جو گریب بچے ہیں جو سڑکہ پہ بھوم رہے میں انہیں پڑھاتی بھی تھی پھر بھی میرے من میں جو ایک آشانتی سی تھی اس کا میں میں کوئی سولیشن نہیں جھونڈ پا رہی تھی اب میرے من اکیلی رہنے کے کاران وہ پرشن اور جاگ رہے تھے جیسے اب بہار بھی نکلنا بلکل بند ہو گیا وہ تو مجھے بہت اچھا لائے میں نے دھنیواد دیا کرونا کہ اچھا وہ آگیا میرا بہانہ ہی ختم ہو گیا کہ مجھے بہار جانا ہے اچھا سا موقع مل گیا کہ اب بہار تو نکلنا ہی نہیں ہے کسی سے ملنا ہی نہیں ہے اس لئے اندر ہی رہنا اب اندر رہتے رہتے مجھے ایسا وہ پرشن اور تیری سو بھر رہے تھے کہ میں کیوں آئی ہوں مجھے شریر کیوں دیا مجھے پھر اگر میں کوئی یہی کرنا ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور سو جاؤں تو مجھے ایسی زندگی تو نہیں چاہیے بابا مجھے جانور والی زندگی نہیں گجارنی ہے مجھے بتاؤ میں کیوں آئی ہوں میرا کیا مقصد ہے کوئی تو ریزن ہوگا اور میں بہت روتی تھی کئی بات ایسی ایک بار مطلب میں تھزی کی پوجہ ہو رہی تھی بھجن گا رہی تھی بھجن گاتے گاتے میرے مند سے پتہ نہیں میں کیا گا رہی تھی بس اس کا مطلب یہ تھا کہ اب نہیں تو کب کتنا سمیں نکل گیا میں کب جانوں گی میں کیوں آئی ہوں مجھے میرا مقصد چاہی ہے نہیں تو مجھے ابھی بلالو میں جانے کو تیار ہوں مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں تھا بلکل بھی اور میں ایسے روٹی کھانا اور سونا کر کے زندگی سے تنگ آگئی تھی جس ہمیں لوگوں کو دیکھتی تھا رہے اور سو رہے یہ نہیں تھا مجھے پسند بلکل تب ہی مجھے میری کزین ہے سفتر جنگ میں ہی رہتی ہے انہوں نے بتایا کہ جیسے شاسی سک کے ساتھ ہم نے دھیان کی کلاسز کر رہی تھی نا پر گیا ویسے ایک رادی کا گروال جی کی کلاس شروع ہو رہی ہے 41 ڈیز کی زوم پر تب میں نہیں جانتی تھی زوم کیا ہوتا اس کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا تو تم کرنا چاہتی ہو میں نے کہی اس اس نے دھیجا اور میں نے سارا سیکھا اور اس کو اپنا ڈاؤنڈوڈ کرا زوم لین کو اپ کو اور جڑ گئی اب جب میں نے ترنا چھوڑ کر رہا مجھے اتنا اچھا لگا میں تو جیسے کسی پوش کا انظار کرے تھے مجھے وہ ملا ان کے ساتھ اور پھر چپاک گئی ان کی کلاس دن تائم سے پہلے بیٹھنا اور چھوڑ ہو جانا ان کے ساتھ چھو چھو چھوٹی ایکٹیوٹیز کرا دی تھی وہ بہت اچھے لگتی تھی ایسی وہ نا ایک بار دھیان کرا رہی تھی تو دھیان کرا دے گا تو مجھے البھا تو ہو رہی تھی بہت اچھے اچھے نہیں دی چیزیں جاننے کو مل رہی تھی مجھے میرا گیاں بڑھ رہا تھا تو میں نے دھیان میں دیکھا کہ ایک بہت بڑھا سا باکس ہے مجھے پانچ فٹ کا ہوگا اور دو دھائی فٹ مچھا اور اس میں بڑھا سا تالہ لگا ہوا ہے تو میں دھان میں دیکھا وہ کھول گیا مطلب کھولا ہوا ہے پپ پپ ہوا ہے تو میں تو بڑھے خوش ہوگی کہ جیسے مجھے تو لٹری لگ گئی میں تو یہ سوچ رہی تھی لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے لگا نہیں بیٹا پورا کھجانہ بھی نہیں ملی ابھی صرف پپ پپ ہوا ہے یعنی اور دھان کرو تو تب پتہ چلے گا اور کیا کیا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی دنیا ہے اور ایسی ایک بار اور میں نے دھان کر رہی تھی جب میں نے مہم ہی تر آ رہی تھی مجھے تو میں نے اپنا سوروپ پایا کہ میں بہت اوچھا وشال سوروپ ہو گیا میرا ہمالے پر ورد پر وہ انت سے بہت اوپر گئی صرف میرا سر ہے میں نیچے جب دیکھتی ہوں چاروں طرف پھوئی سرسٹی پیڑ بڑی بڑی ندیاں پہاڑ میرا شریف تو تھا ہی نہیں وہ تو میں تھی اور میں اتنا خوش ہو رہی ہی دیکھتے کہ واو یہ میں ہوں اور اگر میں اتنی اچھی اتنی پیاری لگ رہی اپنے پر اتنا اچھا لگ رہا مجھے تو پھر مجھے خوش میں پھو رکھا مجھے یہاں نہیں رہنا اور دھیان میں ہی میرے یہ بات بھی دھیان آ رہی کہ ارے ایسا بھرامان روپ تو شریف کرشن نے بہت مجھے اچھا لگا اپنا والا بھرامان روپ دیکھ کر کے اپنا وشال روپ دیکھ کر کے بہت خوش ہوئی ایسے ہمارے چلتے رہے دھیان کا سطر ہوتا رہا جب ان کا ختم ہوا تو مجھے ڈاکٹر سورو رنجن کی کلاس ملی وہاں پر میں نے سول وزجم کی بارے میں جانا کہ مرکتی کے بعد کہاں جاتے ہیں آتما کیسی ہوتی کیسے واپس دھرتی پر آتی کیوں آتی ہے اوپر کیا کیا لوگ ہیں اس سب جان کے مجھے بہت اچھا لگا اور دھیرے دھیرے میرے من سے جو ایک موت کا ڈر ہوتا تھا پہلے وہ بھی نکل چکا تھا وہ سب جاندار میں بہت خوش ہوئی اب میرے ساتھ میں ایک فیلنگ چلتی تھی گریب پندرہ بیس سال سے کہ جیسے میرا ایک پاؤں کسی نے ایک موٹی رسی سے بان دیا ہے اور وہ اکاش میں کسی ادرش شکتی نے مجھے لٹکا دیا اور میں پنکھے کی بھاتی گول گول بھوم رہی آپ کو لگتا ہوگا کہ میں وہ کتنا ٹورچر ہو رہا ہوگا بہت نہیں ایسا نہیں مجھے بہت سکت انبوتی ہوتی تھی جب یہ بات میں نے بتائی سر سے پوچھی تو انہوں نے بولا یہ اپتحان میں آپ ہی دیکھو ایسا کیوں ہے کیوں بندھنے ابھی ہے اور جب انہوں نے ایسے بولا تو میں نے اس طرف دھیان دینا شروع کرا تب مجھے سمجھ میں آگیا یہ رسہ کیا ہے یہ میں نے کچھ ابھی اپنے اندر فیرس ایسے پکڑے ہوئے تھے اپنے پروار کے ایک ڈر سا تھا میرے اندر وہ ہی میرا تھا جو اس دن کے بعد وہ ختم ہو گیا اب میری وہ فیلنگ تو ختم ہو گئی لیکن اب ایک نئی فیلنگ کا جنم ہوگا اب میں نے کیا دیکھا اپنے آپ کو میں نے دیکھا پہلے تو اکاش ایک لیمیٹ تھا اب میں نے اس کے اوپر دیکھا جیسے میں بجلن بھلی کی طرح تیار رہی ہوں اب وہاں کوئی رکاوٹ کوئی بندھن کوئی سیوہ ہی نہیں تھی میں وہاں پر تیار رہی تھی بہت ادھو پیلنگ کیا مجھے بہت اچھا لگنے لگا تبھی پھر مجھے جرنی ٹورز ٹوپات کرنے کا موقع ملا تو میں میں نے کرا خود سکھا اور 3 میں ایڈمن جیٹے ٹی پی 4 میں میں نے سپر ایڈمن کا کام کیا سیٹ بکشوپ تھی ہر دن نیا نیا میں سیکھتی جا رہی تھی اب چونکہ مجھے بچپن میں گانس کا بہت شانکتا پر پاپا کو نہیں کہہ سکتی تھی اب شاہدی ہوئی دو بچے ہوئے تو مجھے لگا اب لوگ کیا کہیں گے میں آپ سیکھوں گی تو تب بھی نے سیکھ پائی اب پھر اتنی عمر نکل گئی پر جب میں دھیان میں آئی تو میرے اندر وہ کانفیڈنس واپس آنے لگا کہ نہیں مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر سکتی اور ابھی اسی سمیں کرنا اسی جنم میں کرنا ہے مجھے اگلے جنم کی ویٹ نہیں کرنی ہے جب وہ میرے اندر کانفیڈنس آیا تب میں نے کیا کرا جو میرے تب سیکھنا چاہیے تھا وہ میں نے 56 ایرز کی ایج میں کتھک دان سیکھنا شروع کیا اور میں بہت خوش ہوتی اپنے اندر یہ آتما بشواس مجھے ملا صرف دھان سے ملا ایسی ایک پر میں دھان کر رہی تھا جو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے سے کوئی رشی مونی ہے کوئی بہت 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 کاری پندر پھٹوں گے اس کے لئے تھے پورے میرے ساتھ میں کھڑے گئے تھے بہت بیچار چل رہا ہے جو بھی دھان کرتا ہے اس جو میں بیچار کو آتے ہی ہے نا دھیرے دھیرے ایک ختم ہوگے ہو تو وہ میرے بھگل میں کھڑے ہیں اور میرے بیچار ٹوٹی نہیں رہے ہیں میں سانسوں کو دیکھی نہیں پا رہی تھی اور بہت پرشام ہوگی دھان نہیں دیکھ رہی ہوں میں اس ساتھ کہ میرے بیچار نہیں ٹوٹے ایک مالا سی بنی گیتی بیچاروں کی وہ بول رہے تھے تو روک میں اندر آتا ہوں تو روک اپنے بیچاروں کو میں اندر آتا ہوں وہ دیکھا ان کا اتنا کہنا تھا اور میں روکڑی دھان نہیں روکڑی پھر بعد میں میں چاہد روتے روتے ہی سو گئی اور اگلی دن سے میرے بیچار کافی کم ہو گئے اور میرا من اور اچھے سے دھان لگنے لگا یہ میرا بہت سندر انبھاو تھا اور ایسے ہی جیسے لوگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کلرز کیا ہوتے ہیں لائٹ کیسی دیکھتی ہے وہ سب میں نہیں جانتی تھی لوگ بتاتے تھے میں نے یہ کلر دیکھا اور ایسی لائٹ دیکھیں گولڈن دیکھی ہے یا پھر سلور کلر کی لائٹ دیکھی ہے وہ سب میرے کو بھی انبھوں میں آئی مجھے سویم بابا جی محافتار نے بتایا کہ دیکھو لائٹ کیسی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تو کوئی بولتا نہیں ہے اور کوئی بس ٹیلی پیتھی سی ہوتی ہے ادھر سے کچھ کوشن اٹھا ادھر سے کچھ جواب آ گیا وہ آپ سب سمجھ پاتے ہیں سارے انہوں نے مجھے کلرز کے بارے میں بتایا لائٹ کیسی دیکھتی ہے وہ دکھایا مجھے انہوں نے اور پھر میں نے جب میں دھیان کر رہی تھے میں نے دیکھا سویم کو دیکھا کہ میں اس سے بیٹھے ہوئی ہوں اور بابا جی محافتار کا ایک فیس آ رہا ہے جیسے ایک پزل ہم کرتے ہیں اس میں آ کر کہ سیٹ ہو جاتا ہے پزل ایسی وہ آیا اور میرے چہرے پر آ کر کہ ان کا چہرہ لگتا ہے اور میں بہت 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 اچھے سے اسے بہت اچھا لگنے لگا یہ سب مجھے کر رہی تھی دھان میں اپنے ہزبین سے میں نے پوچھا تھا پہلے کہ میں جاننا چاہتا ہوں چاہتی ہوں کہ سپیچولیٹی ہے کیا میں نہیں جانتی کیونکہ سب دھر پوچھا پاٹ بھی لگی رہتی تھی دکھلی بھی نہیں جانتی میں نے ہزبین سے بولا کہ اب میں جاننا چاہتی ہوں تو اگر آپ مجھے کہیں تو میں الگ رومے بیٹھ کر کے رات کو دھیان کرائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو جسوالے رومے بیٹھ جاؤ وہاں کر لیا کرو تو ان کی تو پرمیشن تھی اس لئے میں بہت خوشی خوشی کرتی تھی اس لئے در تو نہیں تھا اور میں اپنا ایسی بیٹھ ہی تھی ایک بار مجھے لگا کہ اب مجھے جاننا ہے کہ میرا این کیا ہے میں یہاں کیوں آئیں گا مجھے کیا کرنا کہ اگر یہاں پر ابھی اور جیویت رہنا ہے تو میرا کوئی تو این ہونا چاہیئے کیونکہ میرا کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ مجھے خانے کے لئے تو زندہ رہنا نہیں ہے یا میں برینڈڈ کپڑے پہنوں ایک سندر سے گھر میں رہوں یہ سب مجھے نہیں شونک ہے اتنا تو میں جب بہت ہی دھیان میں تو میں نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا سا پیپر آیا میرے سامنے پورا اندھیرا تھا اور تھوڑی تیر بعد سارا اندھیرا بیچ کے تھوڑا سی شبت کے اوپر اندھیرا ہٹ رہا ہے اور ایک ورڈ سامنے آرہا ہے گلو پیلر انگ سے لکھا ہوا سرویس میں دھیان نہیں پوچھا کیسی سرویس کر رہی ہیں تو اس میں آیا کہ ان لوگوں کو اب دھیان سکھاؤ جو لوگ زوم تک نہیں پہنچ سکتے بس مجھے میرا مقصد مل گیا اور میں چھوٹ کے دھیان سکھانا میں نے سب سے پہلے جو میٹس ہیں انہیں لیا جو جھاڑو لگاتے ہیں انہیں بلانا شروع کر رہا سب کو دو دو تین تین چار سکتا کہ بٹھاتی تھی سکھاتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے ڈرائیورز کو پکڑا انہیں سکھایا وہ کام میرا شروع ہو گیا کلاسے دوبارہ میری شروع ہو چکی تھی اور جب ایسی میں جانے کا موقع ملا پتا چلا کہ کٹل میں مہدھان چکرم ہو رہا ہے میں وہاں گئی وہاں کا تو نظارہ دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگا مجھے لگا میں کہاں سکتے لوگ میں آگئی اتنی سندر ویوستہ وہاں پر اتنی ساف سفائی اتنا عدبود پرامرد اتنا سندر پرامرد کی واو دیکھ کے لگا کہ مجھے تو بیاں سے جانا ہی نہیں میں اس کو بولتا ہوں کہ سکتے لوگ تھا وہ مرے لیے بہتی سندر جاتے ہی پردھن پریچے میرا ہوا مجھے ملے پتھری سر بیٹھے ہوئے تھے اب چھے پتھری سر سے ملی نا تو میرا کچھ کرے بہتیانے سی میرے اندر ایک بیچانی رہ کرتی تھی وڑی ب الجھن ہوتی تھی کہ مجھے کہیں جانا ہے ایسا تیل ہوتے تھا لیٹرلی میرے کپھون ایسے کہ مجھے جانا دو مجھے نہیں جانا ہے کہاں جانا ہے وہ مجھے پاتھا نہیں پر مجھے جانا ہے ایسی کہتی بہت البتی کبھیوسے بات کرے گا جسل میں اسے تو بات نہیں کریں مجھے چھوڑ دیا اکیلے کچھ سول ساریاں اوپر سے ایک گروپ میں ان کا ہاتھ میری طرف ایسے ہے اور میں نیچے اکھے لئے کھڑی ان کی طرف ہاتھ ایسے ہو رہا ہے میں وہ وزن چلتا ہے مجھے کہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں آجورت میں بہت اچھا کام کیا ہم سب سارے واپس جائیں گے یہ تھا اور ایک میرے مان نے چلا کرتا تھا بہار و فول برساو میرا محبوب آیا یہ بہت بہت دھن چلتی تھی حالانکہ مجھے گانا نہیں آتا بہت ہر وقت ہی چلتی تھی تو مجھے لگا جیسے میں کسی سے ملنا چاہتی ہوں کیا کچھ ہے اب جب میں یہاں پر کرتا لگے جب میں پتری سار کو دیکھانا اس سے پہلے میں مل چکی تھی اسی دیوالی پر شاسی سار کے خرائے پتری سار اب وہاں دکھان کو دیکھتی تو جو میں خود خود کے روئی ہوں اتنا روئی اتنا روئی ایسے لگا بھی یہ ہے میرا محبوب ان سے میں ملنا چاہتی تھی اور ایسا پیار عمرو ہے جیسے کہ ایک ماں سے ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا میں نے کہا یہ ایک سال کا ہوگا اس سے بچھڑ گیا اور کچھ سمیں بعد ملتا ہے تو کیسے ماں اور بچہ ایک دیسے سے چپک جاتے ہیں وہ فیلنگ تھی اور میں بے تھا ہاشا رو رہی تھی کہ بس مجھے میرا مل گیا جہاں مجھے جانا تھا میرا پرماتنا مجھے مل گیا ان سے مجھے بہت پیار لاڑ بہت ملا بہت بلا میرا من بہت بہت مجھے آتنی سنتوستی ہوئی بہت اچھا لگا اس دن میں مجھے وہ پہلی دیوالی ایسی تھی جس دیوالی کو مجھے میرے گرو ملے میرے سر ملے اس کی باد اب میں جب کٹل گئی وہاں پر وہی پتلی سر اترتے ہی میں نے دیکھا سامنے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں سے جیسے گھرے ہوئے انہیں دیکھے پھر وہیں فیلنگ لیکن اب من پھڑا میرا ترپت ہو چکا تھا پھر سے انہیں پیار کیا ان سے بھی بہت پیار ملا جس ایک ماں اپنے بچے کو کرتی ہے ایک پیتاپ میں اچھے کرتا ہے ایسا پیار ملا اور وہاں کی جو جو میں کہہ نہیں سکتی وہ تو آپ جب جاؤ گے نا دیکھو گے تب ہی بیان کر پاؤ گے اتنا اچھا محل ہے وہاں اتنا سندر مجھے تو ایسا لگا جیسے رام یا کرشنیا وہ اپنی گرو آشرم میں ہیں وہاں کا کیسا محل ہوتا ہوگا وہی سب تھا بلکل بہت سندر تھا تو وہاں پر جب سر سے ملی mnie tenir بولا آپ نے مدھوس سنوگ میں نے انہوں نے سنائی پھر میں نے بولا دیکھو میں آپ میں کتھا کی سیک رہی ہوں تو کہتے کر کے دکھاؤ میں نے ڈیکھзяی اس چودaffen کو پھر انہوں نے بولا کی فتا چلا مجھے کی험enc چلا جا رہیاں وہاں انکارشور جا رہا ہیں میں نے ان سے پیچھا ہے سب سر وہاں جا رہے ہیں وہ سر نے بلایا یس آپ بھی جاؤ کسی کو بول دیا انہوں نے کہ آپ ان کو لے کے جاؤ ان میڈم کو اور سب کو گھما کے لاؤں انہیں جانا چاہیے وہاں پر کاریش و پیرامیٹ ہیں بہت سندھا سندھا کارلول ہیں سب جگہ کے لئے انہوں نے بولا انہوں نے تو بول دیا بس ہمارا من ہی تھا ان کو چھوڑنے کا دو دن ہم نے ایسے نکال دیا پھر پتہ اللہ بس جا رہی ہے اور سب کو جانا بیٹھ کر گئے وہاں پر پیرامیٹ وہاں پہلے پیرامیٹ میں نے شاہ سر کے گھر میں جو پیرامیٹ لگی اس کے نیچے بھی دھیان کر رہا تو دھیان پاس تو بہت جلدی لگتا تھا انہارجیز بہت انہارجیز فیل ہوتی تھی وہاں پر اب جب دوبارہ میں گئی مہایشورا اپنے گھر میں میں نے دو بھائی دوکے تو لگائے ہیں اب ایک بڑا پیرامیٹ کی بات چل رہی ہے جو پندرہ بھائی پندرہ کا ہو تاکہ جس میں میرے اڑو سپرس میں رہنے والے بھی آکے کر سکے وہ بھی میری تیاریاں چل رہی ہیں اس کے لیے اب جب میں وہاں گئی مہایشورا پیرامیٹ میں دھیان کر رہا بہت اچھا لگتا تھا اتنی جاتا باڈی باڈی بائی بریٹ کرتی تھی اس وائی بریشن میں بڑا بڑا آنند محسوس ہوتا ہم جب پرامیٹ وہاں کے کنول کی پیرامیٹ گئے اور انکاریشور گئے ارہ ہم پر جو پیرامیٹ نمبر 12 تھا وہاں میں بیٹھی دھیان کرنے میں جیسی بیٹھی کچھ کچھی سیکنڈ میں اگتم مجھے اسے لگا میرے اس سائیڈ میں کوئی بیٹھا ہے میں نے کہا کہ میرا مطلب ہے میں نے اتا ہوتا دھیان نہیں دے دوسری سائیڈ آنکھی بند ہے دھان میں ہو دوسری سائیڈ دھان میں دیکھ رہے ہیں دوسری سائیڈ پھر لگا نہیں دہر کچھ ہے میں نے چوارہ دیکھا اس سائیڈ بڑے سی چھے فٹ کے بیٹھے ہوئے ہتھے 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 بجرم گلی وہ دھیان کی مودرہ میں بیٹھے ہوئے اور وہ دھیان میں ہی ہلکا سا مسکرہ دی کیونکہ لوگ تو کہتے تھے آج میں نے بابا جی محافتار کے ساتھ کیا دھیان آج شیف جی کے ساتھ دھیان جیا میں کہتے ہیں ہوں ہوگا میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں پتہ نہیں کیا سانبھا ہوگا اور جب میں نے دیکھا مجھے اتنا اچھا لگا اتنا سندر لگا وہ ریل بجرم گلی تھی کوئی مورتی نہیں تھی جیسے وہیں کلر جیسے کی مورتی مندروں میں دکھاتے ہیں اورنج کلر لگا دیا ایسا بسا نہیں تا وہ ریل بجرم گلی تھی بہت سندر وہ دیکھا پھر میں گئی پرامیٹ نمبر تھرٹین میں گئی اور وہاں بھی بیٹھے سی بیز بیس منٹ کرنے کی انموتی تھی کیونکہ ٹائم لیل تھا ایک گھنٹے بھی جتنے آپ کر سکتاو کر لو میں نے ستر میں ساری نہیں کرتاکتی تین کروں گے پر 24 دی منٹ تو کروں گی دوسرے میں گئی نمبر تھرٹین میں گئی پیرامیٹ نمبر تو وہاں پر بیٹھے ہی پھر وہاں پر بھی گئی مجھے لگا یہ سید کوئی ہے پر نہیں دھیان دیا اپنا رام سے بیٹھے نہیں پھر میں لگا نہیں جب دھیان سے دیکھا میں نے ایک لائن سے پیرامیٹ ایک لائن سے پرامیٹ چھوٹا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا پرامیٹ کا بہت ہی لمر بے لئی لائن اور وہ پرامیٹ میں جو پھول پتیاں جیسے جو پینٹ کر آواں کسی بڑے-بڑی بھوٹیاں بنا رکھتی ہیں اور انسی دروازے کا سٹائل تھا وہ بھی ڈیفرنت تھا بلکل ایک سے پینک کلر میں جیسے وائٹ کلر ملا دو تو وہ پھول اور دوسری سائد میں دروازے کے سائد میں جو بنتا ہے دروازہ وہاں پر پسطا گرین کلر نے بہت ہی اٹھو پوری لائن میں نے کہا وہاہ پیرامیٹ اپنے مجھے ضروری بنانا اور یہی دیزائن بنانا ہے سب سے میں نے سوچ رکھا کہ مجھے اسی کتران کا بنانا ہے وہاں پر وہ میں نے پیرامیٹ دیکھا وہاں سے مجھے تھرڈ میں گئی پھر میں نے ایٹی نمبر میٹھا وہاں بھی بیٹھتی جو مجھے وائیبریشن سانی شروع ہی نادھ ہوتی کہ پنٹی منٹس ہو گئے تو میں نے توٹھانا شروع کیا پر میرے ہاتھ نہیں کھل رہے دینا آنکھیں کھل رہی دی اتنی وائیبریشن سانی انہوں نے کلاپنگ کری باہدر بھولے تھے پرکے مردم ٹائم ہو گیا چلو پھر پتری سر پتری سر بولاو انہوں نے تب میرا دھان ٹوٹا اور میں بہا رہی اور پھر جو میں کلاچے مارتی بھی بس تک گئی ہونا کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا اچھیو کر لیا ہو بہت اچھا لگا مجھے جب میں نے یہ جانے ٹوٹا کر رہی تھی میں لوگوں پہ پھولینگ کرتی تھی کچھ لوگ ایسے ہی ملے مجھے کہ جو اتنے سوسائیڈل ہو رہے تھے ڈپریشن میں تھے اتنے زیادہ کہ مطلب انہیں کوئی راستہ چاہیے جینا بھی چھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہمیں جلدی سے کوئی راستہ پتت کلے نہیں تو میں ہم نہیں جی سکتا یہاں پر اتنی پرابلم لوگوں کو لیکن اس دور سے گوزار چکی تھی جب میرے بچے باہر رہنے چلے گئے تو مجھے یہ بہت اکلہ پن لگتا تھا میں بھی ڈپریشن کی دوائی لیتی تھی تھوڑا اب زمین میں جس سب میری ایج پوٹی سکس ایج ہو گئی پھرا تھا جی زمین میں بیٹھ کے اٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا مجھے مائیگرین بہت رہتا تھا جب سے میں دھیان میں آئی اس سے مجھے میرا مائیگرین تو چھوٹ گیا اور جو میں نے گھٹنوں کا بھی ہلکا ہلکا جو شروعات ہو چکی تھی وہ بھی رک گیا تب ہی تو میں ڈانس کر با رہی ہوں دانسوں کی تھی بار بیٹھنا اٹھنا پڑتا ہے میرے وہ چیز بھی ٹھیک ہو گئی اور یہ تو میں نے دھیان میں آنے کے قریب جب دوبارہ بھی میرے زمبر کلاسے شروع ہوئی تب ہی میں نے اپنے دوائیوں کی پوٹلی بنائی اور بابا کی چڑھنوں کے پاس جا کے رکھائی ڈپریشن کی دوائی ترونت بند کر دی تھی کیونکہ میں نے اپنا ٹھیک ہے رہا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا ہوں سکتے دھیان سے تب ہی پھر میں نے ان لوگوں کی بھی کانسلنگ شروع کری اور بولوں گا اتنے خوش ہیں اتنے خوش ہیں کہ یہ مطلب بہت بلیسنگ دیتے ہیں ابھی بھی ابھی کچھے ہفتے بھی وہ جو تین چار ایسی پولس آئی ہیں جو بہت پریشان ہیں اور ٹکریشن میں تو میں ان کی بھی کانسلنگ کر رہی ہوں جو میں نے سیکھا ہے جو میں نے اپنی گروپ سے سیکھا ہے پتری سر سے اپنے ماسٹر سے سینئر ماسٹر سے وہی میں نے بتا رہی ہوں لہی اپنی نہیں ہے کچھ ایسے نولے جو مجھے ملتا جا رہا وہ میں نے دیتی جا رہا اور ان لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے بڑی بات ہے وہ اتنی پرابلم میں ہیں اتنی پرابلم میں کہ ان کی سن کے قیبر اپنے بھی آنکھوں میں آسوا آ جاتے ہیں کہ انہیں بچاروں کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے جس کو پتہ چلتا ہے وہ ایسے پکڑ کے بیٹھ دیا تا کہ بس مجھے بھی اب آپ ہی نکالو آپ ہی نکالو تو یہ سب دیکھے بڑی آتماسنتوسری محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میرا آج سواس لینا دھگتی پر آج کا دن میرا سارتھا گوا شاہ تھا ہار گی تو ہاں میں بچپن میں سکس تک تو میں نے نونج کھایا ہے سکس اور اس کے بعد میں نے جب میں ٹینت میں آئی تو پنجابی پریوار سے بہت ماند چلتا تھا تو میں نے اپنے پاپا کا بھی ٹینت کلاس میں نونج چھوڑا دیا تھا کیونکہ تب میں نہیں چانتی تھی کہ میں کیوں چھوڑ رہے ہوں بس مجھے ٹیس نہیں پسند آتا تھا تو میں نے چھوڑ دیا لیکن اب کتا چلا ہے کہ اگر میں جب میں ٹی ایسیسم سے جوڑی ہوں تب میں نے جانا کیونکہ اگر ایک بندے کو گر ہمیں شاکہ ہر بنا دیا تو کم سے کم گیارہ سے بارہ ہزار جانور جو بھی ہوں جو اس کو بھی وہ کھاتے ہیں وہ لوگ وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ جس چیچ کو ہم دوبارہ جنم نہیں دے سکتے اس کو مارنے کا دیکار بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس اب یہ لوگوں کو میں سمجھا رہے ہوں یہ بھی جب میں نے جنن ٹو اس ٹو پاتھ کریا سیٹ رزم کر رہی ہیں اب سیٹ رزم ہی کمپل ساری تھا جو بھی ہونج کھاتا ہے ایون انڈا بھی کھاتا ہے اس کو بھی نہیں لینا تو کچھ لوگ ایسے ملے جیسے وہ تیار سے بیٹھے تھے کہ میں نے ان کو بولا کہ نہیں نہیں میں آپ کو نہیں لے سکتی ایک نے بولا کہ میں تو مٹر نہیں کھاتا چکن کھاتا ہوں ان کو سمجھایا ان کے کانچلنگ کری اس نے بولا ہم دھر میں تین بھائی بھائی ہیں ہماری کوئی بہن نہیں ہیں ہمیں سمجھانے یا بتانے والی اب آپ آج سے میری بہن ہوئی اور میں اب نہیں کھاؤں گا کبھی بھی نہیں کھاؤں گا بٹ مجھے سیٹیزم میں لے لو تو سن کے بڑا اچھا لگا کہ چلو میری کہنے سے اگر کوئی چھوڑ سکتا ہے تو بہر اچھی بات ہے آپ سم کرے بھیان آپ پھر خود دیکھیں آپ کی پرشنوں کے بھی جواب نلیں گے آپ کے اندھو الگ ہو سکتے ہیں آپ کے سارے ساری جتنی بھی جگیاں سے ہیں وہ بھی شانک ہوں گی جیسے میری ہوئی ہیں تو آپ آگے آئیں اور خود دھیان کریں اور سب کو کرائیں بھی یہی میں چاہتی ہوں آپ سب سے سب ہی میرے پیارے دوستوں کو میرے ماسٹرز کو نمشکار بار بار نمشکار تھینکیو تھینکیو موسیقی